اب کس طرح یہ دہشک گردی جو ہے اس کے لیے آپ کیا راہ عمل کر رہے ہیں یا کیا آپ سوچ بچار کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کیونکہ آپ بڑے اچھے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں تو اس کے بارے میں کیا کریں گے دیکھیں سب سے بنیادی بات ابھی آپ نے آٹھ دسمبر کو پاکستان میں الطاف سین بھائی کی اپیل پر یو میں سیا جو کہ اسلام آباد کی بم دماغے لاہور کی بم دماغے پشاور کی بم دماغے ملتان میں جو بم دماغے اس پر دس آٹھ دس گھنٹے کے مختصر نوٹس پر جس طرح سے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے متحدہ خورمنٹ کے پلیٹ فارم کے نیچے آ کر اس یوم سیاہ کی اپیل پر لبے کا میں کہتا ہوں کہ اگر جس دن متحدہ خورمنٹ اور خائدہ تحریکل طاف سین کی رہنمائی کے اندر جس روز بھی پاکستان کے اندر متحدہ خورمنٹ کے حکومت خائم ہو گئی تو آپ یقین جانئے انشاءاللہ پاکستان سے اس کے لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے جو لوگ ہیں جو اٹھانوے فیصد جو پاکستان کے عوام ہیں جو مسائل سے دو چار ہیں جو مشکلات پریشانیوں میں مبتلا ہیں جو کہ جاگردار وڈیرے سرمایہ داروں کے چنگل میں ہیں وہ اٹھیں گے اگر وہ اٹھیں اور قائدہ تحریکل طاف سین ایمکی ایم کا ساتھ دیں ایمکی ایس کے ساتھ شامل ہوں اور انخلاب لے آئیں اچھا اٹھانوے فیصد جو لوگ ہیں اگر وہ اٹھیں گے کتنے بڑے بڑے جاگیردار ہیں ان کے یہ ہاری مواری ہیں کسی کی کوئی انڈسٹریلسٹ ہیں تو ان کے انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں یہ سارے جو مزدور یا کوئی بھی پیشے کے لوگ ہیں یہ کس طرح جبکہ اس قدر نیگٹیو ہوا ہوا ہے ایمکی ایم کا ہر جگہ ابھی خیر یہ جب جناپور کی بات کھل کے سامنے آئی تو پتہ لگا کہ یہ الزام تھا ایمکی ایم پہ اور اس کو بدنام کرنے کے لیے کیا گیا تھا لیکن ابھی بھی دل سے نکالنے کے لیے بڑا وقت لگے گا تو کس طرح یہ اٹھانوے فیصد لوگ آپ کے قریب آئیں گے کیا کریں گے آپ دیکھئے سب سے پہلے میں ایک بات کی وضاحت کر دوں اس وقت آپ یقین جانئے میں یہاں کا بینگٹیو یوکی انشار ایمکی ایم میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پاکستان کے مختلف صوبوں سے تعلق رکھنے والی جو لوگ ہیں آزاد کشمیر بلتستان سوات مالہ کان مختلف علاقوں سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں آپ یقین جانئے ہزاروں سیکڑوں کی تعداد میں لاکوں کی تعداد میں یہاں فون آتے ہیں فون کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ متحدہ کومنٹس ہم کیسے رابطہ کریں اور متحدہ کومنٹ کہ ہم کس طرح سے مدد کریں تاکہ ان کی مدد کرنے سے ہمارے مسائل ہلوں دیکھئے جن بات جو بات آپ کریں ان کے ہاری یا ان کے جو مزدور یا ان کے کسان وہ لوگ انہوں کو پتہ ہے لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں غریبوں کی آواز کو جس طرح سے دبایا جاتا ہے جس طرح سے کچلا جاتا ہے اور وہ اپنی مرضی سے ووٹ نہیں دے سکتے لیکن ایک خاموش انقلاب اس وقت پاکستان میں بہت تیزی سے آ رہا ہے اور وہ خاموش انقلاب انشاءاللہ پاکستان کی کامیابی کا زامن ہوگا اور وہ خاموش انقلاب متحدہ کومنٹ کے لیے ایک ایسی راہ متین کرے گا اس خاموش انقلاب کا لیڈر کون ہوگا قائد تحریق التاوزین یہ آپ بلکل وصول سے کہہ رہے ہیں اس لیے اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیجئے کہ نائنٹی ٹو سے پہلے جو قائد تحریق التاوزین بھائی کا مینارے پاکستان پر خطاب تھا اور اس کے بعد جو ایم پی ایم کے خلاف التاوزین کے خلاف جو سادشیں چلی جو سادشوں کے جال بھونے گئے آج آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان کے عوام سے وہ پرانی تمام باتیں دیں پنجاب کے اندر اس وقت اتنی تیزی سے متحدہ قومنٹ کا پیغام پھیل رہا ہے اس اتنی تیزی سے لوگ جو پاکستان کی جو پنجاب ہی نہیں بلکہ سرد جو کہ ایک کہتے ہیں کہ وہ مذہبی منتع پسندوں کے ہاتھ میں وہاں کے لوگ وہ لوگ اس وقت اتنی بڑی تعداد میں متحدہ قومنٹ کے ساتھ آ رہے ہیں اور شامل ہو رہے ہیں اور جس کی ایک ایک سب سے بڑی مثال جیسے کہ الطاوی نے کہا کہ بارش کا پہلا خطرہ بلتستان کی جو موجود ہے گلگت میں تو آپ نے صرف دو جیتے ہیں دیکھئے اس سے پہلے تو اس بات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ دو بھی مل جائیں گے بلکل صحیح بات ہے آج یہ بارش کے وہ خطر ہیں کہ جو آگے جا کر انشاءاللہ کامیابی کی نئے راہیں متین کریں گے آپ بانی پی سکتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ اسی طرح سے تو یہ جتنا بھی آپ نے بتایا اور خاص طور پر یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ گلگت میں دو سیٹیں جیتی ہیں اگر انہوں نے اور یہ شو کرتا ہے کہ کس طرح ایک ایم کی ایم جو ہے وہ لے کر جا رہی ہے اپنے ساتھ لیکن صرف دو سیٹیں اور کہاں پیپلز پارٹی کی بارہ سیٹیں دیکھئے پیپلز پارٹی کی بارہ سیٹیں یہ آپ اگلے الیکشن کے لیے تو یعنی آپ بتا رہے ہیں کہ اگلے الیکشن میں یہ خاموش انقلاب آلے گا صحیح بات ہے دیکھئے اس وقت پورے پاکستان کی جو اٹھانوے فیصد عوام ان تمام کی نظریں ان تمام لوگوں کی امیدوں کا محور مرکز متحدہ خورمنڈ ہے اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ جو بھی نیب کے کیس تھے آپ نے دیکھا کہ جو بھی کریپشن کے کیس جو بھی کچھ تھا وہ تمام پارٹیوں کے لیڈران اس میں شامل اگر کوئی ان سے بری اگر کوئی ان سے باہر ہے تو صرف و صرف متحدہ خورمنڈ متحدہ خورمنڈ کی خیادت ہے متحدہ خورمنڈ کے کسی بھی کارکن کسی بھی رہنما کسی بھی لیڈر کسی بھی اہمینے سینیٹر صوبائی قومی اسمبلی یا کانسلر یا نازمین کسی پر بھی کوئی الزام نہیں اچھا یہ جو بہتر بہتر کہتے ہیں کہ مقدمے ہیں اور تیس مقدمے ان پہ ہیں ڈاکٹر فاروق ستار پہ ہیں کچھ ایک مقدمہ میں اور یہ کہاں سے دیکھئے ایک عزیز سمدانی صاحب ایک آپ کو بات بتاؤں اب بھی چند روز پہلے ایک لاہور کے ہی صحافی ہیں اور انہوں نے ایک بڑا تہغیق آمیز ایک آرٹیکل لکھا ہے اس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے ان باتوں کی بہتر روشنی ڈالی ہے اور جو فاروق ستار بھائی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس میں جس طرح سے ان پہ مقدمات ہیں اور انہوں نے جو اپنے آرٹیکل میں اس کو بہت اچھی انداز میں کلیریفائی کیا ہے کہ ایک مقدمہ بارہ بچ کر تیس منٹ پر فاروق ستار بھائی پر ایک علاقے میں ہوتا ہے اور ایک دوسرا مقدمہ بارہ بچ کر پہنچ تیس منٹ پر دوسری جگہ پر جسی کے فارنگ کر رہے ہیں تو یہ تو میرا خواہل ہے کہ فرشتے یا سپر سونک جہاز ہی آدمی جا کے ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے کہ پانچ منٹ میں یہ صرف اور صرف متحدہ قومنٹ کو دبانے کے لیے ختم کرنے کے لیے اور اس لیے کہ اگر متحدہ قومنٹ کو اگر نہیں دبایا گیا نہیں ختم کیا گیا تو پھر متحدہ قومنٹ کا پیغام فلسفہ بہت تیزی سے عوام میں پھیلے گا لیکن آپ دیکھ لیجئے ان تمام چیزوں کی باوجود ان تمام باتوں کی باوجود متحدہ قومنٹ کامیابی کی منزل کی جانب گامزن ہے پورے پاکستان میں اس وقت صورتحالی ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے جتنے بھی تمام ناظمین ان تمام ناظمین پر متحدہ قومنٹ کے دو ناظمین بھاری ہیں آج پورے پاکستان کے لوگ کریں کہ ہمیں کچھ عرصے کے لیے ہمارے شہر کو بنانے کے لیے سوانے کے لیے مصطفیٰ کمار بھائی کو بھیج دیں تو پہل جادو کیا ہے مصطفیٰ کمار بھائی میں جادو مصطفیٰ کمار بھائی نے الطاہ حسین بھائی کے اندر جادوی جس طرح سے لندن میں بیٹھی ہے دیکھیں الطاہ حسین بھائی نے جس طرح سے اپنے کارکنوں کی تربیت کی ہے جو ان کو حق پرستی کا دست دیا ہے جو ان کو خدمت کا دست دیا گیا جو ان کو خدمت کرنے کا طریقہ سلیقہ سکھایا گیا ہے اگر یہی طریقہ سلیقہ اگر پاکستان کی دیگر دماتوں کے رہنمہ بھی اپنے کارکنوں کو سکھاتے ہیں تو آج پاکستان ان حالات سے نہیں گزر رہا ہوتا جو اس فقط جس طرح سے بہور میں خانساب آئے آج دیکھیں اسی سے ریلیٹڈ میں بات بتاؤں دیکھیں احتساب کا عمل بار بار ہم ایک بات کرتے ہیں کہ جی احتساب ہونا چاہیے تو متحدہ کمنٹ کے اندر ایک خود احتسابی کا ایک ایسا بہتری نمل ہے کہ جسے میں کہتا ہوں کہ میری درخواست ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو متحدہ کمنٹ سے سبق سیکھنا چاہیے کہ متحدہ کمنٹ کا اگر کوئی کارکن اگر کوئی صوبائی قومی اسمبلی نازم ہو یا کانسلر اگر کسی کرپشن کے اندر ملوویس ہو جائے اور اس کے خلاف ایک بھی ثبوت ثابت ہو جائے تو دیکھئے جو اس کے پاس عوامی نمائنگی کی جو سیٹ ہے وہ اس کی نہیں ہے وہ عوام کی امانت ہوتی ہے اور جب وہ خیانت کرتا ہے تو پھر وہ اس کو حق نہیں دیتا پاکستان کی تاریخ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بڑے نامی وفاقی وزیر تھے جن کا بڑا نام بھی تھا اور دوسرے بھی دو وفاقی وزیر اور صوبائی وزیر قومی صوبائی اسمبلی میمران نازمین بھی متحدہ قومی ممنٹ وہ پہلی پاکستان کی واحد جماعتیں جس نے نہ صرف ان کو قومی صوبائی اسمبلی اور وہاں سے سیٹوں سے مستفی کریا بلکہ ان کو وزارتوں سے مستفی کریا اور ان کے جگہ اماندار لوگوں کو لے کے آئی اس احتساب کے عمل کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اگر انہیں خدمت نہیں کی بددیانت نہیں کی اور حق پرستی کو کو سہی طرح سے اگر نافذ نہیں کیا تو پھر وہ اس اماند کو رکھنے کے امین نہیں رہیں گے تو اچھا آپ کے جو قائد ہیں وہ کیا وہ کس طرح کنٹرول کرتے ہیں جس طرح پاکستان میں تو جس طرح آپ نے بتایا کہ نازم ہیں دیکھیں اور خیر یہ سوال میں نے آپ سے پوچھنا ہے لیکن کیونکہ اب وقفہ آ گیا تو ہم ناظرین وقفے کی طرف چلتے ہیں اور وقفے سے واپس آ کر ہم سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ٹوٹ رہا ہے